موسیقی جب صبح ہوتی تو آپ کہتے اتنی بڑی تعریف کے بات کہا کیا اس کا ترجمہ کرتا ہوں تیرے چہرے کے نور کے تفیل سوال کرتا ہوں جس نے زمین آسمان کو رشن کیا وَبِقُلْ لِحَقِّنُ هُوَلَكْ اور تیرے ہر تیری عزتوں کے تفیل تیرے اس حق کے تفیل کرتا ہوں جو 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 تُو نے اپنے اوپر لازم کر لیا اپنے بندوں کے لئے وَبِحَقِ السَّائِلِينَ عَلَيْا اور ان تمام سائلین کے تفیل سوال کرتا ہوں تیرے چہرے کے تفیل سوال کرتا ہوں تیرے چہرے کے نور کے تفیل سوال کرتا ہوں تیرے بارگاہ میں مانگنے والوں کے تفیل سوال کرتا ہوں کیا کہ میرا آج کا دن میری پکڑ نہ کرنا اور آخرت میں میری بخشش کرنا اور جب شام ہوتی تو فرماتے میری آج کی شام میری پکڑ نہ کرنا اور مجھے جہنم سے بچا لینا یہ دعا تھی آپ اور یہ تعریف جب مصدرات سے کہتا ہوں آپ سے کہتا ہوں ہمارے پاس تو برینڈڈ چیز ہے برینڈڈ اللہ کا برینڈ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ پاسپورٹا ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہوگی دنیا میں تو وڑ وڑ جاندے وڑ گئے دو بڑ گئے دو بڑ گئے ایجنٹ لے آکے چھڑ کے نہ سکے چلو تو سوی کسے پاسے ہو ہو کے پہنچ گئے جنت میرے رب کا مہمان خانہ ہے محمدی پاسپورٹ کے بغیر جا نہیں سکتا محمدی ویزے کے بغیر جا نہیں سکتا لا الہ الا اللہ پاسپورٹ پاسپورٹ اللہ نے آپ کو ماں کی گود میں دے دیا اب ویزا مرنے سے پہلے لگوالیں کہ ہماری زندگی میں محمدی چھلک نظر آئے چھلک نظر آئے اور ساری محمدی زندگی کو اللہ نے پسند کیا ہے محبوب حبیب جو بنا ہے حبیب جو بنا ہے ہر ادا پسند ہے ہر بول پسند ہے اٹھنا بھی پسند ہے سونا بھی پسند ہے ہسنا بھی پسند ہے رونا بھی پسند پہلی کتابوں میں ہے لا یغبد ابن ابدا ولا اغضو علیہ ابدا وہ میرا حبیب ایسا ہوگا زندگی بھر کبھی بھی ایک کام بھی میری منشاہ کے خلاف میں کرے اور میں کبھی اس پہ ناراض نہیں ہوں گا کبھی اس پہ ناراض نہیں ہے تو سارے مرد و عورتوں کے لئے ایک راستہ ہے وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا غریبوں کا والی یتیموں کا مولا بنندش کے دل میں گھر کرنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا ایک اپنے نبی کا یہی طریقہ لے لو کہ اوروں سے محبت کرنا سیکھو اوروں کو معاف کرنا سیکھو اوروں سے درگزر کرنا سیکھو تو آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے تھی آباد ہو جائے تھی میرے نبی کے عبادات مختصر ہیں پانچ نماز ہیں رمضان کے روزے جو فرض ہیں باقی تو جو دنوں مرضی پڑھو لیکن فرض پانچ نمازیں پانچ اشراق چاش پڑھو نہ پڑھو آپ کی مرض روزے تیس داکی رکھو نہ رکھو میرے نبی کبھی ساری رات نہیں جاگے شاید کوئی کہتا جاگیوں ہوں تو میں کہہ نہیں سکتا سوتے بھی تھے جاگتے بھی تھے نفل بھی پڑھتے تھے آرام بھی فرماتے تھے کھانا بھی کھاتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے اعتدال عبادات میں ہے اور بازے صحابہ جو اعتدال سے آگے جانے لگے کچھ لوگ آئے کہنے کے اللہ کا نبی گھر میں کیا کرتے ہیں تو بیگمات نے بتایا کھاتے بھی ہیں سوتے بھی ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں امتعاب بھی کرتے ہیں تو آپ اس میں کہنے لگے وہ تو اللہ کا نبی کچھ بھی نہیں کرے ان کے لئے جنت ہے تو ہمیں تو بھی کچھ کرنا چاہیے تو ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا ایک نے کہا میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا غصے سے رنگ سرخ ہو گیا کہا کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو مجھ سے زیادہ اللہ پاک سے ڈرنے والے ہو میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں میں کھاتا بھی ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں شادی بھی کی ہے سوتا بھی ہوں اٹھتا بھی ہوں یہ ہے میری سنت جو میری سنت سے ہٹے گا مجھ سے نکل جائے گا عبادت کا چارٹ مختصر ہے نماز نہ شوڑ رمضان آجائے روزہ نہ شوڑ اللہ تعالیٰ پیسہ دے دے زکاة نہ شوڑ زکاة زکاة کا فرض نہیں تو بھی صدقہ کرو صدقہ کرو دعو مرداتم بصدقہ الصدقہ ترد البلا اللہ کے نام پہ خرش کرنے سے مصیبتیں ہٹتی ہیں لا علاج بیماریوں کا علاج ہوتا ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ آپ صدقہ بلان پوٹال دیتا ہے اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ مختصر ہے فرض بھی ہو تو ڈھائی پرسنٹ ہے دوسرا جو پارٹ ہے زندگی کا وہ ہیں معاشرت معاملات اخلاق یہ ایک بہت لمبا چپٹر ہے بہت لمبا چپٹر ہے جس میں جس کو ایک لفظ میں بیان کرو تو وہ ہیں میرے نبی کے عالی اخلاق درگزر معاف کرو دیکھو ہم چاہتے ہیں میرا چاہا پورا ہو نہیں ہوتا تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں آپ یوں اپنے آپ کو ڈیویلپ کرو کہ میں نے اوروں کا چاہا پورا کرنا ہے اب اوروں کی چاہتیں پوری کرنے میں اپنی خوشی ڈھون میں شروع کر دو اللہ کی قسم اب بڑے خوش ہو جائیں یہ عورتیں بڑے خوش ہو جائیں گے اب بڑے خوش ہو جائیں گے ابھی مرد کہتے ہیں جی ذرا خامدوں کے حقوق بتائیں عورتیں کہتے ہیں جی ذرا بیویوں کے حقوق بتائیں تو میں دونوں کے لیے ایک ہی بات کرتا ہوں ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو تو خوش کی زندگی ماباب کہتے ہیں ماباب کا مقام بتائیں اولاد کہتی کوئی ہمارے حق بھی بتائیں تو ہر ایک اپنے حقوق کے گردنا چکر کاٹ رہا ہے تو اللہ کے نبی کے ایک صفت لے لیں جھک جانا درگزر کرنا معاف کرنا تو اولاد بھی خوش ماباب بھی خوش خامد بھی خوش بیوی بھی خوش میرے نبی کے اخلاق وہ دولت ہے کہ آپ نے فرمایا ایک آدمی ساری زندگی تحجد پڑے سوئے نہیں اور ساری زندگی روزہ رکھے چھوڑے نہیں یہ فیزیکلی ممکن نہیں ہے پاگل ہو جائیں گے لوگ سارے بولتا رمضان دے روزہ پورے جانے دے باقی کی رکھنا ہے لیکن میرے نبی کہہ رہا ہے ایک آدمی ساری زندگی روزے رکھے ایک روزہ نہ چھوڑے سوائے عید کے اور ساری زندگی ایک منٹ نہ سوئے فیزیکلی ناممکن ہے شاید کوئی کر جائے کتنی بڑی مشرکت کی بات ہے لیکن میرے نبی نے فرمایا جو آدمی اپنے اخلاق اچھے کر لے وہ اس کے برابر کھڑا ہوگا بلکہ اس سے بھی آگے ہوگا اب اگر آپ مسلسل رات کو جاگ اور دن میں روزہ رکھو چوتھے دیں توڑی پھر کی گھم جانی ہے اور ایک آدمی زندگی کے ستر سال ایسے گزار دے کتنی مشرکت سے گزرا میں قربان جو میرے نبی فرما رہے ہیں اخلاق اچھے کر لو اس کے برابر کھڑے ہو بلکہ اس سے بھی آدمی ہوگا حسن سلوک ایسی طاقتور چیز اور چھے برعظم پھر کے بتا رہا ہوں نمازی بھی بہت ہیں روزہ والے بھی بہت ہیں پردہ دار عورتیں بھی بہت ہیں اللہ کا فضل ہے پاک دامن بھی بہت ہیں حلال کمانے والے بھی بہت ہیں جھوٹ سے سود سے بچنے والے بھی بہت ہیں حاج عمرے والے بھی بہت ہیں یہ اخلاق والے کوئی نہیں ہے معاف کرنے والے کوئی نہیں نظر آتے ہیں اور خاص طور پر ہمارا جو پاکستانی معاشرہ ہے انڈین معاشرہ ہے اس میں تو انتقام کو ایسے پالتا ہے جیسے ماں بچے کو پالتا ہے اور اس میں بغض اور نفرت کو ایسے پالتا ہے ایسے مالی پودے کو پالتا ہے آپ اس کو زندگی سے نکال دیں تو آپ کی زندگی خوش و خرم خوش حال ایسی خوشیاں دیکھو گے کہ دنیا کی کسی دھندولت سے وہ نہیں ملے گا جو اپنے نبی والے اخلاق سے آپ اختر ہیں لے سکتے معاف کرنا سیکھیں مکہ فتح ہو چکا ہے مکہ فتح ہو چکا ہے اٹھارہ سال قتل کرنے والے مجرم سامنے ہیں اور انہیں سب سے آگے ابو سفیان ہیں جنہوں نے کوئی موقع جانے نہیں دیا آپ کے نقصان پہنچانے کا اب آپ جرم ایک طرف جرم رکھو ابو سفیان جرم کیا ہے نبی کے قتل کے منصوبے اور آخری حد تک جانا اس کا میرے نبی کے طرف سے جواب کیا ہے آپ نے اعلان کیا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا جو بیت اللہ میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا چونکہ لشکر جا رہا ہے اور جنگ ہے تو ہاں بے جو ہتھیار پھینک دے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا جو بیت اللہ میں بیٹ جائے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا کچھ نہیں کہا جائے گا ابو سفیان دے گھرے دھیر تو دھیر بھی بندے چلے جائے گا چھوٹ چھوٹا گھروں دے ہیں آپ نے صرف اس کو عزت عزت دی کہ تو میرے قتل کے پیشے پھرتا رہا میں تمہیں عزت دے رہا اب آپ اس کو اپنے اوپر لے کر آئیں بھائی میں نے اس سے بات نہیں کرنی اس نے مجھے سلام ہی نہیں کیا اس نے میرا حال ہی نہیں پوچھا میں نے بی بی زب الہد کی قبر نہیں ہے میرے کپڑے ہی نہیں اس طرح کرتی مجھے ٹائم پہ کھانا نہیں دیتی جڑا کامو دے زمیں نہیں ادھو تے لڑائی مجھے ٹائم پہ کھانا نہیں دیتی